اسلام علیکم چینل کھانا پکانا میں خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں چکن نگٹس بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے بہت زیادہ پسند دیدہ یہ ریسیپی ہے خاص طور پر بچوں کے لیے اور ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ فروزن آئٹم ہے یعنی آپ اسے 30 days کے لیے بھی فریز کر سکتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہی ہے کہ ایک وقت میں اگر ہم اسے بنا لیتے ہیں تو بچوں کے لیے ہم لنچ کے لیے یا اسی طرح کسے سناک کے طور پر شام کے لیے شام کی چائے کے ساتھ بڑوں کے لیے بھی اسے سب کر سکتے ہیں اور آسانی سے 30 days کے لیے اسے ہم اسٹور کر سکتے ہیں تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں اس کے لیے میرے پاس 750 گرام بونلس چکن ہے اس کے علاوہ تقریباً 3 بریڈ سلائس کو میں نے اس طرح سے گرائن کر لیا ہے یہ ہے بریڈ کرمس ہے سویا سوس ٹو ٹی بلی سکون ہے میرے پاس ایک اڈا میں نے لیا ہے ادرک لیسن کے پیسٹ اس میں جائے گا اس کے علاوہ مسالے اس میں بہت زیادہ نئی ہے کٹی لال میرچ ہے اور اس میں گرم مسالہ پاؤڈر میں نے 1 ٹی سپون سے بھی کم لیا ہے کالی میرچ پاؤڈر 1 ٹی بلی سپون ہے اور 1 ٹی سپون برابر سے وائٹ پیپر ہے اور اس کے علاوہ اس میں نمک اور تھوڑا سا میں دودھ اس میں استعمال کروں گی دودھ کا استعمال جب کوٹنگ کے لیے اڈے کو میں بیٹ کروں گی اس وقت ہوگا اور اس کے علاوہ اگر اس میں ضرورت ہوئی جو بریڈ کرم ہے اور کی ہے اس چکن ہے تو اس میں بھی میں ملک یوز کروں گی تو چلے آئے سب سے پہلے میں چکن کو سارے مسالے کے ساتھ جو ہے وہ بلینڈر میں ڈال کر گرینڈر میں ڈال کر چوپر میں ڈال کر پیس لیتی ہوں جیسے بھی ہم پیستے ہیں چوپر میں اس کو اس طرح سے ہم اسے سارے مسالے کے ساتھ پہلے پیس کے نکال لیں گے بلکہ لاسٹ میں میں اس میں جو میں نے گرینڈ کر کے رکھا ہے بریڈ سلائس کو یہ اسے بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس پہ مکسٹر سا بنا دوں گی چکن کو میں نے ادرک لیسن اور سارے مسالے کے ساتھ اور جو بریڈ سلائس کو میں نے گرینڈ کر اس کے ساتھ میں نے ایک مرتبہ چوپر سے نکال لیا اور اس کا ٹیکسچر یہ دیکھئے گا ٹیکسچر اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ سمودھ نہیں رکھنا تھوڑا سا جو ہے وہ موٹا موٹا سا ہوتا ہے تاکہ اس سے جو ہے وہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے ایک تو اسی لیے اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ ہمیں ایسا ہی رکھنا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ایک ٹیسٹ اس طرح کا چکن کا آئے اب اس میں میں چونکہ یہ تھوڑا سا مجھے اس میں ضرورت ہے ملک کے بھی ٹیکسچر اس کا تھوڑا سا ہارڈ ہے تو اس لیے میں اس میں تھوڑا سا ملک ایڈ کروں گی اور سویا سوس میں ایڈنگ کیا تھا وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اور پھر اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یا چاہیں تو ہاتھ سے مکس کر لیں اچھی طرح سے اور اسے یہ دون سے جو ہے سوف نیس بھی آتی ہے جو چکن کا اندر سے وہ بنتا ہے اس کا ٹیکچر بنتا ہے وہ سوف ہو جاتا ہے جب ہم فرائی کرتے ہیں اسے تو اور ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں ہاتھ سے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے بھی مکس کر لیا ہے اور اسے بھی مکس کر لیا اور یہ اب بہت اچھا سا ایک اس کا بن گیا ہے مکس چر اس کو میں ایک طرف رکھوں گی اور اس کے بار میں ایک انڈا اس میں ڈالوں گی اور اسے بیٹ کر لوں گی انڈے میں میں کالی میچ پاوڈر تقریبا اس میں ہاف ٹی سپون کالی میچ پاوڈر ڈال دیں گے اور تھوڑا سمیس میں ملک بھی استعمال کروں گی یہ جو میرے پاس تھوڑا سا ملک ہے یہ میں اس میں ایڈ کروں گی بلکہ میں سار ہی ایڈ کر لیتی ہوں اور ضرور اس میں ڈال لیں اور اس بلیٹ کر لیں گے اچھی طرح سے کوٹنگ کر لوں گی اب میں نگٹ بنانا شروع کروں گی اس کے لیے ہاتھ پہ تھوڑا سا تیل اس طرح سے لگا لیں اور اس طرح یہ تھوڑا سا ہم اس لمبائی شیپ میں بنائیں گے اس طرح سے یہ دیکھ یہ اس سے یہ تھوڑا سا اس طرح سے لمبائی شیپ میں بنائیں گے اور یہ پر تھوڑا سا ہم اس پریس کر دیں گے یہ پھر اس میں انڈے میں ڈپ کروں گی اس طرح سے ڈپ کرنے کے بعد بریٹ کرمپ میں ہم اس ڈالتے جائیں گے اس طرح سے ایک اور بنا لیتے ہیں اس طرح دیں گے یہاں سے یہ شیپ دینا ہے اور اس طرح شیپ تو کوئی بھی دے سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں تو یہ آپ کو جو بھی شیپ پسند ہو آپ اس شیپ میں بچوں کو بنا کے دے سکتے لیکن یہ میں بس اس طرح سے بتا رہی ہوں کہ یہ ایسے ہم نے اس کے سارے چیزیں اس میں کر لی ہیں یہ پورا جو بھی یہ دیکھ اس طرح سے ہم سارے نگٹ بنا لیں اور پھر اس ہم فرائی کر لیں یہ نگٹ میں نے بنا لیا ہے اس کو خوٹی کر لی ہے اس میں اب میں اس دیکھ میں اس فرائی کر لوں گی یہ اتنے نہیں ہیں بلکہ اس زیادہ ہیں جو میں نے فریز کرنے کے لیے رکھ لیا باقی یہ میں فرائی کروں گی آپ کے لیے آپ کو دکھانے کے لیے باقی جو بھی ہے جتنے میں جتنے بھی یہ نگٹ بنتے ہیں آپ جتنے ضرورت ہو فرائی کر لیں باقی فریز کر دیں نیکس ٹائم کے لیے پین میں 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 نے آئیل کو گرم کر لیا ہے فلیم کو لو کر دیا ہے اور اب میں اس میں نگٹ ڈال دوں گی یہ دیکھیں ایک ایک کر کے ڈال وں گی سوری نگٹ سوری اس طرح سے یہ میں نے نگٹ ڈال دی ہے اب یہ ایک سائیڈ سے جب سٹیبل ہو جائیں تو پھر میں اس چینج کروں گی یعنی دوسرے سائیڈ پر پلٹ دوں گی ایک سائیڈ سے یہ پک چکے ہیں اس لیے میں اس کو دوسرے سائیڈ پر چینج کر دوں گی اس طرح سے اور اس دوران اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے پر ملتی رہے یہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب میں نکال رہی ہوں جلی جلی سے نکال لیجی اس طرح سے ریسیپی یہ سارے میں اس طرح سے نکال دی گی تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی چکن نگٹ بازار جیسے چکن نگٹ بنائیں سٹور کریں اور مز اٹھائیں سنیکس کے طور پر اچھا ایک چیز میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گی میری سسٹر نے مچھلی کی جو میری ویڈیو آئی تھی اس میں یہ پوچھا تھا کہ مچھلی کو دھونے کا طریقہ بھی مطلب مچھلی بناوں گی تو اس میں ضرور شیئر کروں گی میں بناوں گی یہ 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 میں آپ کو بطا دیتی ہوں کہ ایک کلو میرے پاس تھے اس میں دو لیمن جو میں نے شو کی ابھی ہے اس سائز میں دو لیمن کا جوس لے 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 اور ٹو ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ لے لیں ایڈرک لیسن کا پیسٹ کو زیادہ اچھا ہے تو اس کو بلکل مکس کر دیں جس طرح سے میں اس ٹارٹ میں میرینیشن میں دکھایا ہے اس میں اور آف اینار کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اس چھوڑ دیجئے اس طرح سے اس کو مکس کر کے پچھلی میں اچھی طرح سے لگا کر اس کے بعد اس پانی سے دھولیں اور اس جالی میں ڈال دیں جب پانی خوشک ہو جائے پانی بلکل نکل جائے اس میں پھر اس میں مرینیشن سٹارٹ کریں ٹھیک ہے تو یہ ان شورٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے مچھلی صاف کرنے کے بعد اس میں یہی ہوتا ہے چیزیں مختلف یوز کی جاتی ہیں اس کے لئے باقی یہ کہ میرے پاس جب ویڈیو آئے گی مچھلی کی تو میں اس میں یہ پورا پروسس بھی اس میں انکلوڈ کر دوں گی بس ویڈیو لمبی ہو جاتی اس وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں اومیٹ کرنی پڑتی ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ